نیٹو پر تالیبان حملوں کی معلومات چھپانے کا الزام امریکی واش ڈاگ کا کہنا ہے کہ تالیبان کے بڑھتے ہوئے حملوں سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ نہیں کیا گیا امریکی واش ڈاگ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی اتحادی نیٹو نے تالیبان حملوں سے متعلق معلومات کو چھپایا ہے سپیشل انسپیکٹر جنرل فر افغانستان دیکنسکشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آر ایس نے مارچ میں تالیبان کے بڑھتے ہوئے حملوں سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ نہیں کیا ہے بلکہ حملوں سے متعلق مختصر بیان جاری کیے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت افغان سیکیورٹی دستوں پر سالانہ پانچ بلین ڈالرز خرچ کرتی ہے لیکن افغانستان امن کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے افغان قیادت کو تالیبان کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے حکمت املی مرتب کرنا ہوگی سپیکٹر جنرل فر افغانستان دیکنسکشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کو ملک میں بدنوانے کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ مناشیات کے مسئلے سے نمٹ نہ ہوگا کیونکہ اس کے بغیر افغانستان میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا چند روز قبل امریکی امن مندوب برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے کہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے کسی بھی امن ڈیل کا دارومدار تالیبان کے جانب سے فاربندی پر ہے تالیبان کو مکمل فاربندی اور ملک میں طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کرنا چاہیے